بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلکیشن آف فرگرومیٹری اور یہاں پر ہم تاپک جو ڈسکس کریں گے اسی سے ڈلیٹڈ ہے جو پھرچیلا تاپک ہم نے دیکھا پھرچیل دو لیکچرز سے ہم سرکلز کنیکٹڈ ویڈ ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں تو وہی ٹاپک ہے سرکلز کنیکٹڈ ویڈ ٹرائنگل ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے سرکم سرکل کو دیکھا سرکم سرکل میں ہم نے تین طرح کی یعنی سرکم سرکل کو ہم نے ڈیفائن کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکل جس میں جو تینوں ویڈیسز آف ٹرائنگل کو ٹچ کرتا ہوا پاس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ تینوں ویڈیسز جو ہیں وہ ایک سرکل کی بانڈری پر لائے کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سرکم سرکل اس سرکل کو کہا جاتا ہے سرکم سرکل تو یہ چیزیں میں اس لئے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں اس سے ایریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پہلے سے یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں میرا مقصد پیشل لیکچر کو ڈسکس کرنا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یا کافی عرصے سے انہوں نے پیشل لیکچر نہ دیکھا ہو ٹھیک ہے یا پھر جو ہے وہ ٹرمز پیشل میں جو کلیر نہیں ہوئی وہ اس لیکچر میں ہو سکتی ہیں بار بار ریپیٹ کرنے سے ٹھیک ہے اور دوسرا میں نے ایک کومنٹ دیکھا تھا ویڈیو پہ کہ میں بہت سلو چل رہا ہوں ٹھیک ہے بہت آجتہ پڑھاتا ہوں بہت سلو سٹائل ہے میرا پڑھانے کا دیکھیں مقصد ہمارا لیکچر کا یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب لوگ اس میں کبر ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ سب لوگوں کے جنرلی سب لوگوں کے لیے لیکچر ہیں وہ لوگ جو تیز سمجھتے ہیں یعنی کہ فاسٹ اگر چلا جائے تب وہ پک کر لیتے ہیں وہ ان کو سمجھا جائے آجتہ ایستہ ایک ایک کر کے چیز سمجھا جائے وہ تب وہ پک کرتے ہیں اور کچھ میڈیوم لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ اپنے مائنڈ کا صاحب ہوتا ہے نا تو ہمارے لیکچر جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سلو چلتے ہیں یا فاس چلتے ہیں دونوں اس میں سے وہ پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں آپ اپنے لیکچر کے اوپر آتے ہیں اب یہاں پر ہم کوئی اس طرح سے سرکم سرکل کو نہیں پڑھنے لگے بلکہ ہم یہاں پر پڑھیں گے ڈیڈکشن آف لا آف سائنس کو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے جو پچھلے ریزرٹس کلکلیٹ کیے وہاں سے ہم ڈیڈکشن کریں گے لا آف سائنس کی تو ٹاپک کا نام میں پہلے لکھ دیتا ہوں ٹاپک ہم جو ایک تو یہ ہے کہ سرکل کنیکٹیڈ بھی ٹرینگل جو ہوئی ہے تو مین ٹاپک ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پر اس کا سب ٹاپک کا نام جو ہے وہ ہے ڈیڈکشن آف لا آف سائنس ٹھیک ہے ان ریزرٹس میں سے جو پچھلے ہم نے لیکچرز میں دیکھے ریزرٹس ان میں سے ہم اب لا آف سائنس کو ڈیڈکٹ کر کے سامنے لائیں گے ٹھیک ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ میں وہ ریزرٹ لکھ لیتا ہوں جو مربس ریزرٹس آئے تھے ایک تو ہم نے کہا ریزرٹس آئیڈکٹ کر کے سامنے لائیں گے ہم نے ہمارے پاس حضرت تھا بی اوور ٹو سائن آف بیٹا اسی طرح سے ریزرٹس آئیڈکٹ کر کے سامنے لائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو میں ایک ہی لائن میں لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ تینوں جو ہیں وہ کس کے ایکوئل ہیں تینوں ٹیمز اوور ٹو سائن آف بی اوور ٹو سائن بیٹا یہ تینوں ٹیمز ہیں وہ ایکوئل ہیں آر کے تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں آر ایکوئل ہے اوور ٹو سائن آلفا کے بھی ٹھیک ہے بی اوور ٹو سائن بیٹا کے بھی اور اسی طرح سے سی اوور ٹو سائن گیمہ کے بھی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں تو اس میں سے ایسا کرتے ہیں کہ ٹو کو سب سے ملٹیپلی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹو میں سب کے ساتھ ملٹیپلی کرنے جا رہا ہوں ٹو انٹو آر اس ایکوئل ٹو ٹو اوور ٹو سائن آلفا اس ایکوئل ٹو ٹو بی اوور ٹو سائن بیٹا اس ایکوئل ٹو ٹو سی اوور ٹو سائن گیمہ جس طرح سے ایک ایک ایکوئیشن ہوتی ہے اس کے لیفٹ ہینڈ سائن کو بھی ملٹیپلی کر دیتے ہیں رائٹ ہینڈ سائن کو بھی اب اس میں سب کے سب ٹرمز کو معنی ہے کیونکہ سب کی سب ٹرم ایکوئل ہیں ان کے ساتھ برابر سلوک کرنا ہوگا ہمیں ٹھیک ہے جو ہم ایک ٹرم کے ساتھ آپریشن پر فارم کریں گے وہ ہی ہم سب کے ساتھ کریں گے اسی طرح سے میں نے جو ہے ٹو آر سے ملٹیپلی کیا ٹھیک ہے وہ اس کا مقصد میرا کیا ہے ابھی آپ کے سامنے میرا مقصد سامنے آجائے گا میں اصل میں یہ جو ٹو ڈینومنیٹر میں آرہے ہیں کے سامنے آجائے گے ناں میں برای نہ ان کو ختم کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا مقصد ہے تو اس کے لیے مجھے اس کے ساتھ ٹو ملٹیپلی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ٹو ملٹیپلی کرنا پڑے گا جب ان تینوں کے ساتھ میں نے ٹو ملٹیپلی کیا تو یہ آر بھی اس کے ایکوئل ہے ٹھیک ہے پھر مجھے آر کے ساتھ ٹو ملٹیپلی کرنا پڑے گا کیونکہ چاروں کے چاروں ٹرمز جو ہیں وہ واپس میں ایکوال ہیں تو ایکوالیٹی ہم نے یہاں پر پرفارم کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے میں نے آر کے ساتھ بھی ٹو کو ملٹیپائی کیا اچھا اب آگے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ٹو جو کینسل آٹ ہو رہے ہیں یہ ٹو کینسل ہو گیا یہ ٹو آپس میں کینسل ہو گیا یہ ٹو بھی آپس میں کینسل ہو گیا اور جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ فارم آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے ٹو آر اس ایکوال ٹو اے اوور سائن الفا اس ایکوال ٹو بی اوور سائن بیٹا اس ایکوال ٹو سی اوور سائن گیما ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے اب یہاں سے آپ ٹو آر والی ٹرم کو بھول دیں اور یہ اس کو اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح سے شو کر دیتا ہوں اس کو آپ اگر دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے اے اوور سائن الفا اس ایکوال ٹو بی اوور سائن بیٹا اس ایکوال ٹو سی اوور سائن گیما تو یہ کیا چیز ہے اگر آپ یاد کریں تو کیا یہ law of science نہیں ہے یہی تھا نا law of science تو یہی ہم deduct کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر ٹھیک ہے law of science کو تو یہ ہے law of science میں لیکھ بھی دیتا ہوں law of science ہم یہاں سے deduct کر چکے ہیں جو کہ equal کس کے ہے اے اوور سائن الفا اس ایکوال ٹو بی اوور سائن بیٹا اس ایکوال ٹو سی اوور سائن گیما اب تو آپ کو جو ہے law of science یاد دونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا اس کا پروف دیکھا اس سے related ہم نے questions solve کی اب دوبارہ سے ہم نے جو ہے ایک اور topic ہمارے پاس آیا circles connected with triangle اس میں بھی ہم نے law of science کو deduct کیا اب آپ کو یہ law جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد دونے چاہیے اب بھولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب آگے مزید چلتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہم use کریں گے ابھی جو next ہمارے exercise آ رہی ہے نا 12.8 اس میں یہ چیز ہم use کریں گے اس کے علاوہ ایک اور equation ہم use کریں گے وہ equation میں لکھ دیتا ہوں وہ ہے r is equal to a b c over 4 delta اب آپ کہیں گے کہ یہ equation کہاں سے آئی اس کی base کیا ہے کہاں سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ r جو ہے وہ r a over sine alpha کی equal ہے a over two sine alpha کی equal ہے ٹھیک ہے جو ہم نے یعنی کہ circum circle میں result calculate کیا تھا اس کو ہم لے کر چلتے ہیں اس سے related ہے اس لئے میں یہاں پر solve کر رہا ہوں r is equal to a over two sine of alpha یہ وہی result ہے نا جو ہم نے circum circle کے تینوں cases میں find کیا تھا result ٹھیک ہے یہ وہی result ہے یہ وہی equation ہے اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا modify کرتے ہیں r جو ہے وہ equal a over two sine of alpha اب اس sine alpha کو ہم نے دیکھنا ہے sine alpha کو آپ کو ایسے لکھ سکتے ہیں sine of alpha اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے لکھتا ہوں sine of alpha by two plus alpha by two ایسے ہم لکھ سکتے ہیں نا کیونکہ یہ دوبارہ سے اگر میں alpha by two plus alpha by two اندروں کو ایڈ کروں تو sine of alpha ہی بنتا ہے ٹھیک ہے sine of alpha ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو مزید آکے لے کر چلتے ہیں sine of alpha by two plus alpha by two آپ نے ایک فارمولا پہلے پڑھا تھا نائن تھ چپٹر میں sine of alpha plus beta وہ کس کی ایکل تھا two sine alpha cause beta کیا یہ اس کی ایکل نہیں تھا ایسی ہی تھا نا تو sine of alpha plus beta is equal to sine alpha into cause beta ٹھیک ہے یہی فارمولا ہم یہاں پر اگر اپلائے کریں مطلب کہ میں اس پر اپلائے کرنا چاہوں اگر اس کو میں alpha کہوں اس کو میں beta کہوں تو یہ sine of alpha plus beta بنتا ہے is equal to two sine alpha into cause beta ٹھیک ہے تو اس کے دیچے ہی میں لکھتا ہوں کہ two sine alpha اس کی اس میں کیا ہے alpha by two alpha by two لکھتے تھے اور پھر کیا،Cose ہے بیٹا کیا ہے بیٹا alpha by two ہے ٹھیک ہے تو یہ alpha by two ہو گیا یعنی کہ two sine alpha by two into cause alpha by two یہ ماں بس آ چکا ہے sine of alpha plus alpha by two plus alpha by two کے اور اس کے علاوہ یہ sine of alpha by two plus alpha by two اس کے ایکل تھا یہ ایکل تھا sine of alpha کے یعنی کہ اب اس sine of alpha کے جگہ ہم use کرسکتے ہیں two sine alpha by two into cause alpha by two اس کو میں دوبارہ سے یہاں لکھتا ہوں آپ کو شاید آدھا نظر آئے گا 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 ٹھیک ہے تو یہ اب یہاں پر ہم یوز کرتے ہیں r is equal to a over 2 sin 2 پہلے سے جو موجود تھا وہ بھی لکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے 2 into 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 ٹھیک ہے اب یہ اس کو ملٹی پہ بھی ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے بس بن جائے گا r is equal to a over 4 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 ٹھیک ہے اب آگے مزید اس کو ہم کیسے طرح سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے from جو final result جو ہے وہ ہمارے بس کے آنا چاہیے r is equal to a b c over 4 delta ٹھیک ہے یہ ہم نے from لانی ابھی تک یہ نہیں آئی تو اس کو آگے مزید ہم لے کر چلتے ہیں تو دیکھیں sin of alpha by 2 sin of alpha by 2 یہ کیا ہے sin of half angle ہے تو یہ بھی ہم half angle پہلے پڑھ چکے ہیں sin of half angle کس کے equal ہوتا ہے sin of half angle equal ہوتا ہے s minus b into s minus c divided by b c اور اس کا سکے root اسی طرح سے cause of alpha by 2 یعنی ہے half angle کا cause cause of half angle وہ کس کے equal ہوتا ہے s into s minus a over b c کا hole سکے root ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم یہاں پر جو ہے put کر دیتے ہیں اس کی جگہ تو ہمارے بس کیا بنے گا ہمارے بس آئے گا r is equal to a over 4 اور s minus b into s minus c over b c کا سکے root ٹھیک ہے اور ساتھ میں multiple cause of alpha by 2 ہو رہا ہے تو اس کی value ہم put کر دیں گے s into s minus a over b c ٹھیک ہے کا سکے root تو یہ ہمارے بس کچھ آگے فارم بنی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آگے مزید ہم solve کرتے ہیں تو آگے یہ کیا بن سکتا ہے دیکھیں r is equal to a over 4 ٹھیک ہے اور اس کو میں same سکے root میں لکھوں تو یہ بنے گا s minus a into s minus b into s minus c ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سکے root بھی آئے گا اور نیچے جو b c ہے دونوں کے denominator میں b c ہے دونوں آپ اسے multiple ہوں گے تو b c سکے بنے گا اور اس کے اوپر سے سکے root ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ سکے root سکے سے cancel ہوگا تو divided by b c بنے گا یہ b c اچھا آگے مزید اس کو solve کریں یہ جو divided by denominator میں b c آ رہا ہے اس کو آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ بنے گا a b c divided by 4 square root of s minus a into s minus b into s minus c ٹھیک ہے اب آگے آپ دیکھیں کہ یہ term اس term کو یاد کریں یہ کس کے اقل ہوتی ہے s minus a into s minus b into s minus c کا hole سکے root یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے area of circle یہاں پہ میں لیکھتا ہوں area of triangle یعنی کہ کسی بھی triangle کا آپ area find کریں جو ہم نے area of triangle topic میں ہم نے discuss کیا تھا دیکھا تھا یہ result تمہار پر آیا تھا area of triangle s minus a into s minus b into s minus c کا سکے root اور ساتھ میں s بھی تھا s into s minus a اور یہ s کان سے آیا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ برا s جو ہے یہ s سات multiply s into s minus a into s minus b یہ ہے s minus c یہ ہے اور divided by میں یعنی denominator میں bc اچھا یہ بن گیا s into s minus a into s minus b into s minus c یہ ہے area of triangle تو اس کو ہم denote کس سے کرتے تھے ڈیلٹا سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں final result میں لکھنے جا رہا ہوں اب ٹھیک ہے یہ r ہے is equal to یہ a ہے بلکہ a b c بن چکا ہے ٹھیک ہے r a b c divided by four ہے four اب اس کی جگہ جو یہ area of triangle ہے جس کو ہم denote کرتے ہیں ڈیلٹا کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ four ڈیلٹا بن گیا تو یہ ہمارے پاس final result آیا ہے r is equal to a b c over four ڈیلٹا تو یہ ہم یہی proof کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اور proof کیسے کی ہے جو ہمارے پاس result آیا ہے circumcircle سے ٹھیک ہے circumcircle والے case تینوں cases کا جو result تھا r is equal to a over two sin alpha اس سے ہم نے یہ proof کیا مطلب کہ یہ result ہم use کر سکتے ہیں اس کی میں نے base آپ کو بتا دی ٹھیک ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو اس کو ہم use کریں گے اب exercise 12.8 میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے proof بھی بتا دیا اور base بتا دی یہ کہاں سے سے آیا ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture سے next topic start کریں گے